بابا تیری امت نے زہرہ کو ستایا ہے بابا تیری امت نے زہرہ کو ستایا ہے لہٰذا یہ بھی محمد یہ بھی علی جس بادشاہ کا تذکرہ ہے وہ بادشاہ علی ابن موسیٰ رضا ہے توجہ میری طرف کیجئے بات ذہن میں ہے مامون امین دو بھائی مامون عرب سے امین اجم سے جب بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا تو اب مامون یہ چاہتا تھا کہ عرب دنیا میں میری محبت لوگوں کی پیدا ہو اس نے فوراں مدینے سے جناب امام رضا کو بلوایا کہ میں امام کو اپنا ولی احد بناوں گا تاکہ لوگ کہیں گے کہ مامون نے باپ کی طرح علی محمد پر ظلم نہیں کیا اس نے تو اولاد رسول کو ان کا حق دے دیا جب اس نے مدینے سے امام کو بلوایا کہ لمبی کہانی ہے امام کا رستہ نیشہ پر سے آنا تھوڑے دن پہلے بابا جنالین بھائی وہاں سے ساری زیارات کر کے واپس پلٹے ہیں مالک آپ سب کو بھی وہاں لے کے جائے جب امام نیشہ پر کے رستے سے واپس آئے وہ تمام واقعات کو چھوڑتے ہوئے جب امام پہنچے ہیں مامون کے دروار میں امام نے کہا کیا کرنا چاہتا ہے تم مجھے اس نے کہا میں آپ کو ولی اہدی دینا چاہتا ہوں خلافت دینا چاہتا ہوں امام اسکرہ اور امام کا طریق ساتھ جملہ سنیں گے گا جو نوزوان بیٹھیں گے طریق ساتھ جملہ سنیں گے گا امام نے مسکرہ کے فرمایا کہ امامون تم مجھے بتا جو خلافت تم مجھے دے رہا ہے یہ خلافت کیا تجھے اللہ نے دی ہے اگر تجھے اللہ نے دی ہے تو پھر اللہ کی دی ہوئی چیز تو اللہ کی مرضی کے بغیر مجھے کیوں دے رہا ہے اور اگر یہ خلافہ تجھے اللہ نے نہیں دی اور تو خود دے رہا ہے تو پھر میں وہ چیز لوں ہی کیوں جو اللہ نے دی ہی نہیں ہے اسے کہا نہیں مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ دربار میں بیٹھیں لوگوں کو مذہب مچائیں امام نے فرمایا پھر ہماری شرط ہے حکومت کے معاملات میں ہم نہیں بولیں گے مذہب کے معاملات میں تم نہیں بولو گے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں گفتگو کا مرکز امام رضا ہاں ہوں میں بچوں تک ہسٹری پہنچا ہوں اس بادشاہ کی امام نے فرمایا حکومت جانے تم جانو حکومت کے معاملات میں ہم نہیں بولیں گے مذہب کے معاملے میں تم نہیں بولو گے ہم لوگوں کو بتائیں گے اصل شریعت کیسے کہتے ہیں اسے کہاں ٹھیک ہے مولا امام نے فرمایا ہماری بیعت کروائی جائے انتہائی مشکل چیپٹر طریقہ میں آپ کے سامنے احسن طریقے سے پڑھنے لگا امام نے فرمایا ہماری بیعت کروائی جائے اسے کہا اے فرزند رسول میری بیعت ہو چکی ہے اور میں آپ کا اعلان فرما رہا ہوں امام رضا تجھے کس نے کہا ہے کہ تیری بیعت قرآن کے مطابق ہے اگر تُو نے مجھے ولی اہدی کے دینی ہے تو ہم اپنی بیعت کروائیں امام تخت پہ بیٹھ گئے اس نے اعلان کروا دیا کہ آؤ رسول کے بیٹے کی بیعت کرو لوگ آنے شروع ہوئے امام نے اپنا ہاتھ یوں بلند کر لیا مامون نے کہا کہ اے فرزند رسول اے علی رضا آپ بیعت نہیں کروانا چاہتے فرمایا کروانا چاہتا تو پھر آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیوں کیا ایسے کریں امام نے فرمایا یہ بیعت کا طریقہ رسول کا نہیں مصوم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اگر بیعت کا طریقہ موضوع پسند ہے سرکار یا نہیں پسند ہے مولا نے فرمایا اگر بیعت کا طریقہ یہ ہوگا تو اس کا مدد جو بیعت کرے گا وہ ہاتھ اوپر رکھے گا اور مصوم کے ہاتھ کے اوپر اگر کوئی ہاتھ آ جائے تو یہ قرآن کی نفی ہے کیونکہ اللہ کہتا یدلہ فوق بی ایدہم ان کے ہاتھوں پہ تیرا ہاتھ نے ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے اسے کہا پھر بیعت کیسے ہوگی امام نے فرمایا یہ بیعت کرنے کا طریقہ سقیفے سے شروع ہوا تھا سب سے پہلی اسلام کی غلط بیعت سقیفے میں ہوئی تھی ہاتھ پھیلا کے آج بھی ہمارے ہاتھ اسے جمہوریت کہا جاتا ہے یہ سقیفے کی قسم ہے آج بھی آپ کے دروازے پہ جو ووٹ مانگنے آتا ہے وہ ایسے آتا ہے اور آج بھی ہمارے گھروں کی چھت پہ جو علم لگا ہے اس میں پنجا ایسے ہے اس لیے ہم اپنے گھر بے عباس کا عالم لگا کے دنیا کو بتاتے ہیں ہم نے بیعت سقیفے سے نہیں کی ہم نے بیعت غدیر سے کی ہوئی ہے بسم اللہ سے رسالت امام نے دروس سارے حضرات ملکہ بلان دواز سے پڑھے گا اللہ محصور اللہ پھر بھی بلان دواز سے بسم اللہ سے سیدہ آدھا عالم دین تشریف لیا ہے میرا مالک رزق علم اضافہ فرمائے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی مشکل اللہ تو جب پوری صاحب آنے سے موضوع پسند ہے یا نہیں امام نے فرمایا ہم بیعت ایسے نہیں ہے ایسے حکمرانوں کا طریقہ ہے بیعت کروانے کا ہمارے ہاں بیعت ایسے نیوٹ ہمارے ہاں بیعت کا طریقہ یہ ہے اگلی بات پڑھے لکے احباب کے لئے بڑی لطف لینے والی ہے امام نے یوں بیعت کروانے شروع کی لوگ آنے شروع ہو گئے اب رسول نے جو بیعت کا طریقہ مسلمانوں کو بتایا تھا وہ یہ دیا تھا کہ جو بھی بیعت کرنے آئے گا مصوم کے ہاتھ پہ وہ چھوٹی انگلی سے بیعت شروع کرے گا انگوٹھے پہ ختم کرے گا کیونکہ بیعت میں پانچ چیزیں دی جاتی ہیں پانچ چیزیں لی جاتی ہیں جان رزق عزت مال اولاد یہ مصوم کے ذمہ مصوم سے بدلے میں بخشش جنت برزخ کابر امال یہ سب مصوم سے ذمہ داری لی جاتی ہے اب امام نے بیعت کروانی شروع کی اور اب جو آرہا ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے امام مسکراتے جانے ہیں شام کے وقت ایک عبرانی نوجوان آیا اس نے یہاں سے بیعت شروع کی امام نے مسکراتے کا پہلی بیعت اب ہوئی ہے بیعت امام ہو گئی اس وقت اسلام کی جتنی بھی مملکت تھی اس میں جو سکہ چل رہا تھا وہ سکہ روم کا تھا جیسا کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ امریکن ڈالر جو ہے اس کو آپ پوری دنیا میں جہاں چاہیں چلا سکتے اس طرح روم کا سکہ ساری دنیا میں چلتا تھا روم کے بادشاہوں نے اس سکے پہ اپنے بتوں کی تصویریں کرنندہ کی ہوئی تھی تاکہ ہمارا مذہب بھی پھیلے ہمارا پیسہ بھی چلے امام نے کہا کہ مامون ہم سب سے پہلا قانون یہ پاس کریں گے اسلامی ملکوں میں اسلام کا سکہ چلے گا سکہ دوبارہ ڈھالا جائے روم کا سکہ اسلام کے کسی ملک میں نہیں چلے گا جہاں جہاں کلمہ بھیل چکا ہے وہاں وہاں یہ سکہ چلے گا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے سکہ ابھی حکم دے دیتے ہیں اسلام کا سکہ بنے گا لیکن فرزند رسول بتائیں کہ اس کے اوپر کیا لکھوائیں سکے کے اوپر کوئی تصویر ہوتی ہے اس کے اوپر کیا لکھوائیں بیت اللہ کی تصویر کرندا کروائیں کیا بنوائیں اس کے اوپر فرما تم سکہ ڈھالو اس کے اوپر جو لکھنا ہے وہ ہم بتائیں گے فوراں ٹکسال کو حکم دیا گیا سکہ ڈھال کے امام کے سامنے لائیا گیا بتائیں اس کے اوپر کیا ہوگا امام نے اپنی انگوشتری کے ساتھ اس پر مہر لگائی جس پر لکھا تھا علی و علی اللہ پوری دنیا میں سکہ چلے گا تو علی و علی اللہ کا چلے گا جب یہ سکہ پھیل گیا تو اب جو شیعہ ڈرڈر کے گھروں میں رہ رہے تھے انہیں پتا چل گیا کہ ہمارے امام کی حکومت آ گئی سکہ بھی مالک کا چل گیا ہے اب جب کسی شیعہ کو کیونکہ انہیں پتا تھا تھوڑے دن تک یہ سکہ چلنا ہے پھر اس کے بعد رواج ختم ہو جائے گا دشمن زمانہ ہے مامون کے اندر تو بغزی آل محمد ہے نا اس نے امام کے کہنے پر یہ سکہ چلا تو دیا ہے لیکن ابھی یہ سکہ بند بھی ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہ کہیں سے نہ ملے گا یہ نایاب ہو جائے گا جس شیعہ کے پاس وہ سکہ آتا وہ اسے کپڑے میں لے پیٹتا اپنے بازو پہ باندھ کے کہتا آج سے امام زامن ہے تب سے یہ سلسلہ امام زامن نے چکہ چلا